سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھویا گار میں جو کہ بزار سے کئی گناہ بہتر ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک لیٹر میں نے لے لیا ہے دودھ فل فائٹ میں لکھا ہے یہ اب ہم اس کے نیچے کر دیتے ہیں جیسے ہی اس کو دو تین بوائل آتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی یہ کیسے بنتا ہے یہ بہت ہی اچھا کھویا بنتا ہے بزار سے کئی گناہ بہتر اور اس کی غزائیوں سے برپور ہوتا ہے بزایت سے اس میں جو ویٹامن پروٹین ہوتی ہے یہ ساری اس میں ہوتی ہے بزار والے تو کچھ پوڈر شامل کرتے ہیں اور جو میں اس سے کسی بھی چیز کے بغیر بناؤں گی ایسے ہی صرف اور صرف دودھ سے ہی یہ بنیں گا اس میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالو گی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرنا مت بولیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے ملتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد یہ دیکھئے دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کا فلیمہ کر دیتے ہیں لوگ یہ دیکھئے یہ دوبارہ سے اس کا بوائل آگا ہے فلیم میں اس کا کر دیتی ہوں میڈیم میڈیم فلیم پہ اس کو بنانا ہے یہ ساتھ میں ہم برابر چمچ چلاتے رہیں گے جیسے ہی یہ تھوڑا سا گاڑا ہوگا پھر مسلسل چمچ اس میں چلاتے رہنا ہے ابھی ہم اس میں کبھی کبھی چمچ چلائیں گے وقت سے وقت سے میں آپ کو دکھاتی رہوں گی یہ دیکھئے جیسے ہی یہ اس کا بوائل نیچے آ جگا پھر سے میں اس کا فلیم ہائی کر دوں گی جیسے ہی یہ اوپر آنے لگے گا پھر میں اس کا فلیم لوگ کر دوں گی اس کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا یہ دیکھئے دودھ ہمارا اوپر آ گیا میں نے پھر اس کا فلیم لوگ کر دیا ہے جیسے ہی یہ نیچے آ جائے گا میں پھر اس کا فلیم ہائی کر دوں گی یہ ایک ایک منٹ کے بعد اس کا فلیم جو ہے میں لوگ کرتی رہوں گی اور ایسے ہی کبھی ہائی کریں کبھی لوگ کرنا اور اگر آپ کو کوئی کام ہو تو آپ اس کا فلیم بلکل لوگ کر کے کوئی گھر کا کام بھی کر سبتی ہیں اور وقتے وقتے سے آ کر اس میں چمچ لاتی رہیں بہت ہی اچھا خالص بزار سے کہے گو نہ بہتر کھویا بنے گا آپ کا یہ دیکھئے کہ اس طرح کھول رہا ہے یہ فلیم میڈیم ہے اس کا پھر بھی اس طرح سے یہ کھول رہا ہے ایسے ہی اس کو بناتے جائیں ساتھ میں وقتے وقتے سے اس میں چمچ لاتے رہیں بہت جلدی بہت ہی اچھا خالص بزار سے آپ کا بنے گا یہ دیکھئے اس کی بلائی جو سائٹ پہ جمتی ہے فل فیٹ میں لگا ہے اس لیے اس کی بلائی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ جو جمتی ہے یہ نہیں جمنی چاہیے ساتھ ساتھ میں چمچ لاتے رہیں گے تو اس کی بلائی جو ہے وہ ساتھ میں نہیں جمیں گی ضائع نہیں ہوگی یہ دیکھیں دودھ ہمارا کافی ہاتھ تک ریڈیوز ہو چکا ہے یہ آدھ یادہ ریڈیوز ہو چکا ہے تھوڑا ہی رہ گیا ہے یہ اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا کچھ لوگ اس میں میں بیکن سوڈا ڈالتے ہیں میں نے وہ بھی نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا یہ صرف دودھ ہی ہے یہ دیکھئے دودھ ہمارا کافی ہاتھ تک ریڈیوز ہو چکا ہے یہ کھویا بننے کے قریب آگیا ہے یہ دیکھئے کافی زائطہ بھی فراب ہوگا زائطہ وہ نہیں ہوگا اور وہ زیادہ دن تک آپ رکھنے ہی سکیں گے اس کو آپ جتنے دن تک مردی رکھ لیں جمزید دو تین منٹ لگیں گے اس کو بننے میں تو یہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے کھویا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھئے اب ہم اس کا فلیم کر دیتے ہیں بند اور ایسے ہم اس میں دو تین منٹ چمچلات رہیں گے یہ اس میں جو گیس ہے ہوا بنی ہوئی ہے دیکھئے باپ جو ہے ایسے ہی اس سے باہر نکلتی جائے گی اور یہ ایسے ہی اس کو چمچ ہلاتے ہوئے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالنی اگر آپ بڑے پر مانے پر بنانا چاہتے ہیں بہت زیادہ تو اسی طرح جتنا بھی آپ دوز لینا چاہتے ہیں آپ لیں اور اسی طرح بنائیں یہ ہمارا کھویا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے یہ بزار سے کئی گناہ بہتر ہے اس سے بزار والا اور گھر والا آپ دونوں بنا کے بزار والا بھی مانگوا کے رکھ لیں گار میں بنا کے بھی آپ دونوں رکھ لیں اور چیک کریں کر کے پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ ان میں سے کون سے والا زیادہ بہتر ہے کیونکہ دوستو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال بھی رکھئے گا موسیقا موسیقی